نظیم بھائی پہلے ہم بات کریں گے انڈیا اور اکوانستان کے میچ کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی تو ان کے بھی آٹھ کھلاڑی جو ہیں وہ اکوانستان کی ٹیم نے آؤٹ کیے اور اتن یادف کے علاوہ کسی نے کوئی ایسی خاص پرفارمنس نہیں دی ہے کیا کہیں گے آج کے میچ کے بارے میں دیکھیں اگر آپ انڈیا کی آج پرفارمنس دیکھیں گے تو وہ پرفارمنس کمانڈنگ تھی انڈیا نے جو میچ کھیلا وہ کمانڈنگ انداز سے کھیلا گو کہ ان کے ٹاپ آرڈر پرفارم نہیں کر رہے ہیں اس وقت سب سے بڑا concern ان کا ہے نہ روید شرما سے اس طرح پرفارم ہو رہے ہیں نہ ویرات کولی سے اس طرح پرفارم ہو رہے ہیں اور یہ دونوں ٹاپ آرڈر میں کھیل رہے ہیں یہ دونوں ایکسپیرینس کا نچوڑ ہیں اس ٹیم میں یہ تو اچھی بات ہے کہ سوریا کمار یادیو نے آج نیف سینچری سکور کی اٹھائیس گندوں پہ تریبا منہ ایتھرڈی ٹو کیا ہردک پانڈیا یہ سب سے کروشل پارٹنرشپ تھی ان کی انہیں کی کہ جو ایک ریسپیکٹیبل ٹوٹل تک لے گئے 181 فور ایٹ ورنہ ایسا لگ رہا تھا شاید انڈین ٹیم ایک سو ساٹھ رنز بھی کر جائے تو بڑا ٹاسک ہوگا لیکن اغوان بالرز نے آخر کے اندر جس طریقے کی بالنگ کی میں خود بڑا سرپرائز تھا جیسے جو انہوں نے بال چینلز پہ کیے تھے ہم نے دیکھا تھا شروع کے اندر راشد نے بالنگ کی تھی فضل اک فاروقی نے بالنگ کی تھی وہ انڈ میں مجھے ان کی بالنگ وہ کاٹ نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے 181 رنس تاگرنس ہو گیا اور اب ایک اپنے ناظرین کے لیے بڑا ایمپورٹنٹ سٹائٹس ہے جو ہم شیئر کریں کہ آج پہلی مرتبہ تھا کہ راشد خان نے انڈیا کے خلاف کوئی ٹی ٹوئنٹی کی انٹرنیشنل وکٹ حاصل کی ہے دنیا کا نمبر ون چیمپین سپنر اس نے آج تک انڈیا کا کوئی خلاڑی آؤٹ ہی نہیں کیا تھا آج پہلا موقع تھا کہ جب انہوں نے تین وکٹے حاصل کی ہیں یہ تو نہیں ہوگا کہ آئی پی ایل میں ان کا کانٹریکٹ کینسل ہو جائے گا غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے وہ بھی ابھی کانٹریکٹ تو مل گئے کہ ہم سے غلطی ہو گئے تین خلاڑی آؤٹ ہو گئے آئی پی ایل کے کانٹریکٹ تو مل گئے جو باپ اور بیٹا اور جو بات کرتے ہیں تو برخوردار تو وہ دکھائی دیئے دیکھیں اغوان کرکٹ آپ نے شہزاد کا بھی سٹیٹمنٹ ہم آگے بات کریں گے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے اغوان کرکٹ کو بنایا لیکن اغوان کرکٹ اچانک جب وہ امپروو ہونے لگے اور اس کے بعد انڈیا نے ان پر ہاتھ رکھا تو وہ بلکل ایک ایسا جن بوتل والا جن نہیں تھا وہ جو ہوتا تھا کہ اگدم سے کھولا تو وہ اغوانستان کی ٹیم اس طرح سے نکلی کہ جو حکم میرے آکا اب وہ آج بھی ان کی پرفارمنس کو اگر آپ دیکھیں گے تو پھر میری تو سمجھ میں نہیں آئی کہ جس طرح سے گرباز بیٹنگ کے لیے آئے تھے ان کے ٹاپ آرڈر بیٹنگ کے لیے آئے تو وہ پہلی گین پر کریس سے نکل کے ہٹ کر رہے ہیں بھئی یہ کوئی پنڈی کی وکیٹ نہیں ہے یا کوئی چندہ سوامی سٹیڈیم بینگلور کی پیچ نہیں ہے یہ پیچ پھر بھی ریسپیکٹ دینے والی پیچ ضرور ہے اچھو میں چھوڑا سب نے ناظرین کو یہ بھی بتاؤں کہ 47 رن سے انڈیا نے نسیم بھائی اغوانستان کو ہرا دیا 50 رن سے ہراتا تو اور شاباشی ملتی ویسے پورے 50 رن سے ہارے ہو بس یہ کہ 47 تو ہماری ویسے بھی ملک کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے 1947 تو اس لحاظ سے لیکن ہمارا اس سے کوئی اتنا کنسر نہیں ہے اغوانستان انڈیا کے میچ میں جو بھی ہوگا لیکن بات یہ کہ فیئر کرکٹ ہونی چاہیے بات یہ کہ لوگوں کو مزہ نہیں آتا ہم اپنی ٹیم پر بلاسٹ ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ فانسلی کرکٹ کے لیے آپ نے اڑتا نہیں چاہیے کیونکہ اغوانستان ٹیم کا اپنا ایک ایگریشن ہے گو کہ ابھی بالکل نئی کرکٹنگ نیشن ہے لیکن جو ایگریشن ان کا اور ٹیموں کے خلاف دیکھتا ہے وہ یہاں پر نہیں دکھا اور پھر جو نسیم بھائی نے بہت صحیح بات کری کہ اتنا بڑا بولر آشد خان نو ڈاؤٹ آباؤٹ ایٹ کہ بہت زبردست سپنر ہے لیکن آج تک وہ کوئی ویکٹی نہیں لے پائے تھے آج غلطی ہو گئی ان سے اور اس کے علاوہ آخر میں باڈی لینگوش تھی وہ بڑی سلو تھی ہمارے لیے شاید امریکہ کے ڈالر ایمپورٹن ہے ان کے لیے انڈیا کا روپیہ بھی بہت ایمپورٹن ہے یہ ظاہر ہے ابھی نئی نیشن ہے کرکٹنگ نیشن ہے اس وقت ان کو انڈیا کے روپیہ میں خوش ہے ہم دیکھیں سب سے پہلے اپنے لوگوں کو کہتے ہیں ہم کسی اور کو نہیں کہتے ہیں ہم نے سب سے پہلے ہمارا غصہ جو بھی ہے اپنی لیے اپنے والوں کو ہم چھوڑتے ہی نہیں کسی بھی صورت میں جب کوئی غلط کرتا ہے اور جو بھی غلط کرے گا ہم اس کے بارے میں بات کریں گے